بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے تو سب سے پہلا ٹاپک ہمارا ہے ریفلیکشن آف لائٹ ریفلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز سے ٹکرا کر وپس آ جانا اس کو ریفلیکشن کا نام دیا جاتا ہے تو ریفلیکشن آف لائٹ سے کیا مراد ہوگا تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں کہ ریفلیکشن آف لائٹ کیا بن سکتی ہے کہتے ہیں کہ جب بھی روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم کی سرفیس سے ٹکراتی ہے تو اس کا ایک حصہ اسی میڈیم میں واپس آ جاتا ہے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کا یعنی کہ جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں کسی بھی میرر سے یا کسی بھی سرفیس کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کا ایک حصہ اسی میڈیم میں واپس آ جاتا ہے فرض کریں ہوا کا میڈیم ہے ہوا کے میڈیم سے ٹکرا کر جب وہ میرر کے میڈیم کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہوا کی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے اسی چیز کو ہم نام دیتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ کا تو اسی کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ریفلیکشن آف لائٹ کیسے ہوتی ہے سپوز ہمارے پاس یہ ایک میرر رکھا ہوا ہے جس کو ہم نے ایم کا نام دیا ہوا ہے ایک پلین میرر ہے پلین اور ریفلیکٹنگ میرر ہے اب سب سے پہلے ہم لائٹ ریز کو اس کے ساتھ اس کے اوپر فال کراتے ہیں اس میرر کے اوپر اور جس ریز کو ہم اس کے اوپر فال کریں گے یعنی کہ آنے والی جو ریز ہوگی اس میرر کی جانے اس ریز کو بھی ہم نام دے دیتے ہیں انسیڈنٹ ری کا پھر اس پوینٹ او سے ٹکرا کر واپس اسی میڈیم میں پلٹ جائے گی اسی میڈیم میں واپس چلے جائے گی اسی ریز کو ہم نام دے دیتے ہیں ریفلیکٹنگ ری کا اب اگر اس انسیڈنٹ ری اور ریفلیکٹنگ ری کے اوپر ہم ایک پرپینڈکولر ڈرہ کرتے ہیں ایک نارمل ڈرہ کرتے ہیں تو یہاں پر اس نارمل ڈرہ کرنے کے ساتھ دو اینگلز بھی بن جائیں گے نارمل اس لائن کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ نینٹی اینگل بن رہا ہو تو اس لائن کو اس پرپینڈکولر لائن کو نارمل کا نام بھی دیا جاتا ہے تو اگر اس کی ڈیگرام کو دیکھیں کہ انسیڈنٹ ری ریفلیکٹنگ ری اس کے اوپر جب ہم نے نارمل ڈرہ کیا اب ان کو نام بھی دے سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ ری جو ہے وہ اے او ہے اور جبکہ ریفلیکٹنگ ری جو بنے گی وہ او سے لے کر بی تک بنے گی اور نارمل جو ہے وہ اس کا این او بن جائے گا ان کے نام بھی دے سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ ری بن جائے گی او اے اور ریفلیکٹنگ ری بن جائے گی او بی اور نارمل آ جائے گا او این تو اب ان کے ساتھ ایگل بھی بن رہے ہیں دیکھو انسیڈنٹ ایگل انسیڈنٹ ریہ کے ساتھ بننے والا جو ایگل ہے وہ ایگل آف انسیڈنٹ کہلائے گا اور پھر ریفلیکٹڈ ریہ کے ساتھ بننے والا ایگل وہ ایگل آف ریفلیکشن کہلائے گا یعنی کہ اگر آپ اس کو پرپر نیم دینا چاہیں ایگلز کو اس کو نیم بھی دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس پہلا جو ایگل ہے انسیڈنٹ اینگل وہ بن جائے گا angle AON angle AON یہ angle of incidence کہلائے گا یعنی کہ یہ والا angle اگر ڈیگرام سے دیکھیں A, O اور N اور اس کو سمال آئی کے ساتھ ہوگی ہے یعنی کہ یہ والا عصہ یہ والا کارنر اس کو ہم angle of incidence کا نام دیں گے اور جبکہ دوسرا angle جو ہے N, O, B یعنی کہ N سے لے کر N, O, B تو اس کے ساتھ بننے والا angle جو ہوگا اس کو ہم سمال آئی کے ساتھ شو کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ light ray جو ہے ایک خاص angle کے ساتھ آتی ہے اور ایک خاص angle کے ساتھ reflect بھی ہو جاتی ہے تو جس angle کے ساتھ ray آتی ہے جس angle کے ساتھ ray جو ہے اس کے اوپر فال ہوتی ہے اس angle کو نام دیا جاتا ہے angle of incidence اور جس angle کے ساتھ واپس جاتی ہے پلٹ جاتی ہے bounce back ہو جاتی ہے تو اس کو نام بھی دیا جاتا ہے angle of reflection کا تو اس طریقے سے اس reflection میں ہم نے تو ایک incident ray کا پتا چلا reflector ray کا اور اس کے درمیان جو angles بن رہے ہیں ان angles کو بھی ہم نے دیکھ لیا اب اس reflection کو ایک خاص لا کے ساتھ کرایا جا سکتا ہے اس کے خاص اصول ہیں اگر اس کے مطابق reflection ہو رہی ہوگی تو یہ صحیح ہوگی otherwise یہ ٹھیک نہیں ہوگی شارٹ کشن میں بھی آ سکتے ہیں laws of reflection کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے laws of reflection کو دیکھ لیتے ہیں اب اس ڈیاغرام میں دیکھیں پہلے لا کے مطابق پہلے قانون کے مطابق reflection کے کہ incident ray اور reflected ray اور normal یہ تینوں کے تینوں ایک ہی پوائنٹ پر ایک ہی پلین پر واقع ہوں گے فرض کرو یہ پلین ہمارے پاس mirror کی پلین ہے اس کو ہم پلین کا نام دیا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے incident ray reflected ray اور normal ایک ہی جگہ پر آئیں گے اور ایک ہی پلین پر واقع ہوں گے تو اسم کے طریقے کے ساتھ اگر reflection ہو رہی ہوگی تو اس کا پہلا لا سمجھا جائے گا فرض کریں یہ ایک پلین ہے اگر incident ray یہاں پر آ رہی ہے reflected ray اس طرف جا رہی ہے normal آپ یہاں پر ڈرا کریں تو اس طریقے سے reflection صحیح نہیں سمجھے جائے گی اس کو غلط سمجھا جائے گا یا فرض کریں incident ray یہاں پر آ رہی ہے اور جبکہ reflector ray دوسری سائٹ پر آ رہی ہے normal آپ کہیں اور لگا رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی reflection کو اس کو نہیں سمجھا جائے گا دوسرا لاکہ ہے بڑا important لا ہے کہ angle of incidence is equal to angle of reflection کہ angle i is equal to ہوگا angle r کے اس ڈیاگرام میں دیکھیں گے آپ کہ جس angle کے ساتھ ray آتی ہے اسی angle کے ساتھ واپس بھی جائے گی فرض کرو آتے ہوئے 25 degree centigrade بنا دیئے تو جاتے ہوئے بھی 25 degree centigrade ہی بنائے گی کہ اس کے آنے کا angle اور جانے کا angle دونوں برابر ہوں گے سیم ہوں گے تو یہ اس کا second law of reflection ہے ان دونوں کو اپنے تیار بھی کرنا ہے اس کے بعد next آتے ہیں types of reflection پر کہ types of reflection کیا کیا ہو سکتی ہیں اب اس کی دو type ہیں ایک ہے جی regular reflection regular reflection اور دوسری ہے irregular reflection اب reflection جو ہوتی ہے nature of the depend upon the smoothness of the surface reflection جو ہوتی ہے وہ اس surface کی smoothness پر اس کی ہمواری پر depend کرتی ہے کہ اگر ہمارے پاس surface for example smooth surface silver reflects parallel race of the light one direction only کہ فرض کریں ہمارے پاس silver کی surface جو ہے وہ بالکل smooth ہے ہم وار ہے plane ہے shiny surface ہے تو اگر اس کے اوپر reflection کراتے ہیں اس کی direction ایک جیسی بنتی ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک plane surface دی ہوئی ہے plane surface یہاں پر light کی reflection آپ دے سکتے ہیں یہ پہلی رے یہ دوسری یہ تیسری اور یہ چوتھی جب یہاں سے ٹکرا کر واپس جاتی ہے ان کے direction بھی same بنے گی ان کے direction بھی ایک جیسی ہی ہوگی تو ایک جیسی direction والی جو reflection ہوگی ہم اس کو نام دیتے ہیں regular reflection کا ایک ترتیب کے ساتھ آ رہی ہوں گی ایک ردم کے ساتھ آ رہی ہوں گی ایسی reflection کو ہم نام دیتے ہیں regular reflection کا جبکہ irregular reflection کیا ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس rough surface ہے خردری surface ہے تیڑی میڈی surface ہے بے ترتیب ہے یا انچی نیچی جگہ آ رہی ہے کہیں پر تو وہاں پر اگر reflection کرائی جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں یہ ایک rough surface ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں pits and bumps دیکھ سکتے ہیں اس surface کے اوپر تو یہاں پر اگر ہم reflection کراتے ہیں تو اس کی direction ایک جیسی نہیں رہتی آپ دیکھیں پہلی رے اوپر کی جانب جا رہی ہے دوسری left side پر جا رہی ہے تیسری right پر چوتھی جو رے ہے وہ ایک اور direction کی طرف جا رہی ہے تو اس طریقے سے جو reflection ہوگی ہم اس کو نام دیتے ہیں irregular reflection کا یا بے قیدہ reflection ہوگی تو یہ reflection کا topic ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں شکریہ